تب سے گزارش کرتا ہوں اور اپنے ایم پی دھندل بی اپر پریمری سکول بسندگر کے اندر موجود ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں اپر پریمری سکول بسندگر کی جو خستہ حالات ہیں یہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ اس وقت یہاں پہ ایک سو کے قریب بچے جو ہیں یہ اس علاقے کے زہر تعلیم ہیں اور یہاں کی جو ٹیچر ہیں ایک سو سے زیادہ بچوں کے لیے صرف تین ٹیچروں کو یہاں رکھا گیا ہے جو کہ سو سے زیادہ بچوں کو ہنڈل کرتے ہیں اور آٹھ کلاسیں ایٹھ تک کا یہ سکول ہے اور اس سکول کی خستہ حالات بیان کرنے کے قابل نہیں ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں کے لوگوں نے عرصہ درہ سے ڈسٹک ایڈمیسٹریشن اور سی او صاحب سے یہ ریکویسٹ کی کہ یہاں کے لیے سٹاپ مہیا کیا جائے تاکہ یہاں کے بچوں کو بھی بہترین تعلیم سے روشناس کیا جا سکتا ہے لیکن ڈسٹک ایڈمیسٹریشن کو اور موجودہ حکومت کے جو عالی عودت داران ہیں ان کے کان پر جون تک نہیں ر اور ان دیہاتوں کے بچوں کو خدا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے اس سلسلے میں یہاں کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے شیخ عبدالجبار حکیم سلمانی چشتی نقشبندی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں جو کہ بھاجپا سے تعلق رکھتے ہیں آج انہوں نے اس علاقے کو ویزٹ کیا اور اس سکول کا بھی دورہ کیا ان سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ سر کیا کہنا چاہیں گے آپ سب سے پہل نہیں اس میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے جی موسٹ ویلکم شکریہ آپ کا اسلام علیکم و آداب بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ عرصہ دراز سے لگ بگ انیس سو اٹھنجا میں یہ اس سکول کی بنیاد ہوئی ہے تب ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی لیکن میں بہت دکھ اور پریشان ہو چکا یہاں کا حال دیکھ کے کہ یہ ننے منے بچے جو فرش پہ بغیر ٹارٹ اور بغیر ڈیکسوں کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹھنڈ میں اس سردی میں اس حالات میں اور ہمارا ڈیجٹل انڈیا ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ بند چکا ہے مجھے افسوس اور دکھ ہوا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے کس نیند میں سویا ہوا ہے کیا ہمارے سی او صاحب خود ویزٹ کرتے ہیں آتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں ان کے پاس جو بجٹ آتا ہے وہ کہاں جاتا ہے کون کھا جاتا ہے اس میں بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے یہ یو پی ایس میڈل سکول ہے حالانکہ اس کی اپ گرڈیشن ہونی چاہیے تھی ہائی سکول بننا چاہیے تھا اس کے بعد جو سکول بنے ہیں تیار ہوئے ہیں وہ سارے ہائی سکول میں منتقل ہو گئے ہیں بن چکے ہیں لیکن اتنا بڑا ایریا جس کے اندر تیار ہوئے ہیں وہ سارے ہائی سکول میں منتقل ہو گئے ہیں بن چکے ہیں لیکن اتنا بڑا ایریا جس کے اندر بہت سارا ایریا آتا ہے لگ بگ لگ بگ دو ہزار پچی سو لوگ آتے ہیں اس کے اندر چولے ہیں لیکن اس سکول کو ابھی تک پسے پچھ ڈھال دیا گیا ہے میں اپنی سرکار میں اپنی موجودہ سرکار جناب اپنے پرائیم میریسٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں اور اپنے ایم پی ڈاکٹر جتندر سنگھ جی سے گزارش کرتا ہوں اور رمیندر رانہ جی سے گزارش کرتا ہوں اور دمیندر رانہ سے گزارش کرتا ہوں اس کے علاوہ شکتی راج پڑھیار جی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ موقع نکال کر خود بھی آئیں اور دیکھیں کہ یہاں پر کیا حالات ہے کیا ہو رہا ہے یہاں کے لوگوں نے کہی بار مجھے یہاں کے عوام نے یہاں کے بچوں نے کہی بار مجھے وزٹ کرنے کے لئے کہا تھا لیکن بدقسمتی کی وجہ سے میں ٹائم سے نہیں پہنچ پایا لیکن سردیوں میں آج میں یہاں آیا لیکن مجھے میرے رنگٹے کھڑے ہو گئے میں بہت پریشان ہوں اور سٹاپ میڈل سکول میں تین استادزہ کرام کو تین ٹیچروں کو رکھا گیا ہے یہ سب سے بڑی نالائکی ہے نالائکی ہے ہمارے لئے اس لئے میں ڈسٹک ایڈمیٹیشن ڈوڈا ڈی سی صاحب سے گزارش کرتا ہوں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ محکمہ ایڈوکیشن کے سی او صاحب سے انکواری لیں اور انہیں اچھے طریقے سے جو سکول کے اندر یہاں ٹاٹ اور ڈیکس اور خاص کر کے آج کل سکول کے اندر ڈیکس دیے جاتے ہیں ان گریب بچوں کے ان ننے منے بچوں کے لئے ڈیکس دیے جائیں اگر نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے تو لہٰذا ایسے سکولوں کو بند کر دینا چاہیے میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ایسے سکولوں کو بند کر دینا چاہیے تاکہ یہ بچے کہیں بیڑ بکریاں چار کے اپنے لئے روزگار بنا سکیں اور چلو اسی میں مشکور رہے تاکہ اچھا رہے میں پھر سے یہ بات دھورانا چاہتا ہوں اپنے پردھان منتری نرندر بھائی مودیف صاحب سے گزارش کرتا ہوں اور ہمارے ایم پی ڈاکٹر جیتندر سنگھ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اوپر زیادہ سے زیادہ دھیان دیا جائے تاکہ ہمارے ملک ہمارے اسیوٹی کے اندر یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں درپیش ہو رہی ہیں یہ سکول کے اندر سٹاپ پورا نہیں ہے کیا وجہ ہے کس چیز کی پرابنے میں کیا کمی ہیں اور اپنے گورنر صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں یوٹی انتظامیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ خدارہ کوشش کریں بھگوان اور عشور پرماتمہ خدا کے اس اوپر والے کو مدن نظر رکھ خدارہ خدارہ کوشش کریں بھگوان اور عشور پرماتمہ خدا کے اس اوپر والے کو مدن نظر رکھ کر انصاف تھائیں ان چھوٹی چھوٹی بچوں کے اوپر دیکھیں جبار صاحب ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ موجودہ دور حکومت کی جتنے بھی لیڈر لوگ ہیں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم جمہو کشمیر کو تین سو ستر ختم کرنے کے بعد جمہو کشمیر میں روزگار کے ایڈوکیشن کے تحمیروں ترکے کے نت نئے طریقے اکتیار کے جائیں گے اور نت نئے طریقے یہ اکتیار کے گئے ہیں کہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے 2030 تک کی ریکیورمنٹ کو ہی بند کر دیا گیا ہے اور جو پرانے ٹیچر لگے ہیں وہ دیہاتوں میں دو سو بچوں کے لیے دھائی سو بچوں کے لیے دیر سو بچوں کے لیے دو دو تین تین ٹیچروں کو رکھا گیا ہے آخر وہ دو سے تین ٹیچر دھائی سو بچوں کو کیسے ہندل کر سکتے ہیں چاہے وہ ہائی سکول ہے ہائی سکنڈری ہے یا پھر میڈل سکول میڈل سکول ہو یا پریمیری سکول ہو خاص کر کے دیہات کے بچوں کے ساتھ یہ خلوار کیا جا رہا ہے کیا تحمیروں ترکی کی گئی ہے کیا دعوے کیے جا رہے ہیں اور کیا کہیں گے آپ اس سارے مسئلے کو کہیں دیکھئے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہماری سنٹر سرکار ہماری سنٹر سرکار بی جے پی سرکار بھاجپا بہت اچھے طریقے سے پینسہ ریلیز کر رہی ہے ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے ہماری بھاجپا سرکار اچھے طریقے سے پینسہ وغیرہ سب کچھ ڈے رہی ہے لیکن گرونڈ پہ نلگنے کا اس کا کوئی پتہ نہیں چالتا کی مسئلہ کیا ہے جو آپ نے یہ کہا کہ دوہزار تیس تک کوئی نئی اس کے اندر عمل میں نہیں آئے گی ایسا کچھ نہیں ہوگا ہمارے پردھان منتری جی ایک بہت بڑی سوچ رکھنے والے ہیں اور بہت اچھا خیار رکھتے ہیں ضرور اس کے اندر گریب بچوں کو جو پڑے لکھے بچے ہیں ان کو روزگار دیا جائے گا ایجوکیشن کے اندر ایک سسٹم بنایا جائے گا اور ٹیچروں کو بھرتی کیا جائے گا وہ ایسی بات نہیں ہے اس سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری رننگ سرکار ہماری سنٹر سرکار جو کام کر رہی ہے بدقسمتی سے ہماری کلیشن سرکار جمہو کشمیر کے اندر جو بھاجپا اور پی ڈی پی تھی وہ ٹوٹ گئی اس کی وجہ سے یہ تھوڑے بہت پارڈ آ رہے ہیں لہٰذا اس وقت گورنر صاحب کے ذمہ سارا کام ہے لہذا گورنر صاحب کو بھی چاہیے اور گورنر صاحب کو انکواری بٹھانی چاہیے ایک بہت بڑی ٹیم بٹھانی چاہیے تاکہ سکونوں کے اوپر اور باقی جتنے بھی محکمے ہیں ہر ایک کے اوپر انکواری ٹیم بٹھائی جائے اور صحیح طریقے سے کام کیا جائے باقی ہمارے پردھان مطری جی صحیح طریقے سے ہر وقت ہر جو چوبیس کے انٹے میں اٹھارہ گھنٹے کام کرتے ہیں وہ تو خود آ کر سکونوں کو چیک نہیں کریں گے وہ کسی بھی ٹیم بٹھانی کو خود آ کر چیک نہیں کریں گے ہمارے ایم پی نہیں آ سکتے ہیں ہمارے کوئی نہیں آ سکتے ہیں انہوں نے آگے رکھے ہوئے ہیں جو یہ گلٹیٹ افیسا رکھے ہوئے ہیں سی او صاحب ہے جی سی او صاحب ہیں دوسرے لوگ ہیں اور اور گاؤں اور دیہات کے بچوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح چھوڑ دیا گیا ہے کیا گاؤں اور دیہات کے تو انہیں بھی وہ حق دیا جائے جو شہر والوں کو دیا جاتا ہے اور کبھی شہر والوں کو گاؤں والوں کے خلاف لڑایا جاتا ہے کبھی پہاڑی اور دوگری کہہ کر لڑایا جاتا ہے کبھی کشمیری اور پنجابی کہہ کر لڑایا جاتا ہے آخر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں کی عوام کو بھی ہندوستان کے آئین کے مطابق یہ حق دیا جانا چاہیے تھا اور ہمارے بچوں کے ساتھ جو خلوار کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ یہ خلوار نہیں کیا جانا چاہیے تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ اس سکول کے اندر کے انگر حالات دیکھیں گے اس وقت نومبر کا مہینہ چل رہا ہے اور نومبر کے مہینے میں ان پہاڑی علاقوں پر برف پڑتی ہے اور تھنڈ اتنی جھڑے کی پڑتی ہے اور اس تھنڈ کے اندر آپ کو میں دکھاؤں بچے فرس پر بیٹھے ہوئے ہیں اور فرس پر بیٹھے ہوئے بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نمونیاں ہونے کا نیچے شیٹ رکھا ہوا شیٹ کے اوپر وہ شیٹ پر یہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے اور موجودہ گورنمنٹ موجودہ گورنمنٹ جو یہاں پر اولہ آفسران بٹھائے رکھے ہیں وہ تانہ شاہ آفسر بنے ہوئے ہیں ان کے کان پر جون تک نہیں رہنگتی کیونکہ ہر آفسر آپ نے آپ کو لیفٹ نیٹ گورنر کے جگہ سمجھتا ہے یہاں بچے جو ہیں اس سکول کے اندر اور خاص کر کے اس علاقے کے اندر جتنے بھی سکول ہیں ہر سکول کے ہی حالت ہے ڈیکس بیٹھنے کے لیے نہیں ہے ٹارٹ موجود نہیں ہے یہاں پر سٹاپ موجود نہیں ہے یہاں پر اگر آپ اس کے بعد جو یہاں پر ٹائلٹ کمپلیکس ہے یہ بچوں کے لیے محصر نہیں ہے بچوں کے رہنے کے لیے رومز موجود نہیں ہے ہر سکول کے ہی حالت ہے میں لیفٹ نیٹ گورنر صاحب سے ڈپٹک میسٹر ڈوڈا سے سی او صاحب ڈوڈا سے اور موجودہ گورنمنٹ کے جتنے بھی منسٹر ہیں ان تک اپنی اس بات کو پہنچانا چاہوں گا کہ خاص کر کے خطہ چنہاب کے ایڈوکیشن زون کی طرف توجہ مفضول کی جائے تاکہ یہاں کے بچوں کو بھی تعلیم کا صحیح میار سمجھایا جائے اور جو تعلیم ڈہلی کے بچوں کو دی جاتی ہے جو تعلیم کیرلا اور ممبئی کے بچوں کو دی جاتی ہے وہ تعلیم یہاں کے بچوں کو بھی میحصر ہو کیونکہ یہاں ہی کے بچے نکل کر کے آپ کے ہماری بھارت کے آنے والے وقت کے لیے ان کا سرمایہ بنتے ہیں لیکن جس قوم سے ایڈوکیشن چھین لیا جائے جس قوم سے تعلیم چھین لی جائے وہ قوم بچھڑی بھی قوم کہا جا سکتی ہے اور یہی ہمارے اس علاقے کے بچوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے ناظرین اسی طرح سے آپ دیکھتے رہے ہیں پکار نیوز ملیں گے ایک اور نائی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے شیخ شبیر کو دیجئے اجازت و السلام